تو پانچ پانچ سوال کا ٹارگٹ رکھتے ہیں پانچ سوال فرم کابغزلک ایسٹ پانچ سوال فرم الکین پانچ سوال فرم الکہل اور پانچ سوال آئیسومرز کے تو پانچ پانچ سوال کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں اور جلدی جلدی کریں گے آئی ایم اوپنلی سہیں کہ آپ اپنی بک کھول لیں نوٹس کھول لیں تاکہ کم سے کم اتنا کنیک تو کر پاؤنا کہ جو ہم نے کیا اگر تو تم ریکال کر پا رہے ہو سوال کو بہت اچھا نہیں کر پا رہے تو اٹلیس یہ بھروسہ دو کہ ہاں یہ لکھا ہے ریجسٹر میں چلو پیٹا شروع کرتے سوال کراؤں گا question number one is which statement of calcium acid is correct ٹھیک ہے 2019 میں سوال موجود ہے کون سی statement correct ہے number one they are prepared by oxidation of alkanes کس کابغزلک ایسٹ کی پیشن کیسے ہوتی ہے there is only one method that is oxidation of alcohol آپ صحیح جواب بھی بتاتے جاؤ گے way to prepare کابغزلک acid and that is through oxidation of alcohol یہ کیا کہہ رہا ہے oxidation of alkane سب کو سمجھ آتا ہے یہ غلط ہے جی بھائی منحل سارا oxidation of alcohol سے بنتا ہے آگے چلتے they decrylize bromine water کیا bromine water کو کابغزلک ایسٹ decrylize کرتے ہیں کون کرتا ہے alkane revision ایسے ہی ہوتا ہے pass paper خود اپنے آپ میں ایک revision کا سر سے کون ہوتا ہے جو decrylize کرتا ہے alkenes چلو they react with alcohol to form esters yes or no very good ہو گیا they react with alcohol to form esters آگے والا بھی دیکھ لیتے ہیں they react with carbonates to form salt, hydrogen and water جب carbonates سے reaction ہوتا ہے کیا بنتا ہے salt, water and carbon dioxide salt, water and carbon dioxide oxide تو یہ option بھی غلط ہے is that clear اس کے بعد آ جاتے ہیں جو moles وغیرہ ایک question ہے فیلال اس کو ہم target نہیں کر رہے اس کو فیلال ہم چھوڑ دے دیں ہمارا focus ہے صرف اس وقت carboxylic acid سے related question کو کرنا آگے دیکھیں which circle shows only the functional group of carboxylic acid کون سا والا circle carboxylic acid کو show کر رہا ہے کیا یہ carboxylic acid کو show کر رہا ہے بتائیے آپ دیکھیں carboxylic acid کیا ہوتا ہے c o o h تو اس circle میں c o h تو آ رہا ہے لیکن ساتھ میں c h 3 بھی آ رہا ہے تو یہاں پر اس نے کہا کہ کون سا circle صرف carboxylic acid کو represent کر رہا ہے تو this circle is not representing نبیہ yes or no look at the option b option b میں جو circle ہے وہ o h پہ ہوا ہے تو o h although کہ this is carboxylic acid over on لیکن circle part جو ہے وہ carboxylic acid نہیں ہے however if we look at option number c that circular part is carboxylic acid میرے بھائی یہ pass paper کے سوال کر رہے ہو اگر آسان لگ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور اگر مشکل لگ رہے ہیں اٹمی کیا آپ نے revision نہیں کیا جی میٹے بولو سر اس میں لکھا ہے functional group جی functional group so functional group کہتے ہیں اس group of atom کو جو کسی بھی compound کی characteristic properties کو control کرتا ہے تو carboxylic acid کا جو compound ہوتے ہیں اس میں جو جو دیکھو carbon chain تو سب میں ہوتی نا alkan میں بھی ہوتی alkan میں بھی ہوتی alkol میں بھی ہوتی تو کون سا اگر میں تمہیں سمجھانے کے لیے آسان example کہ اگر میں لکھتا ہوں CH3 O CH3 COOH alag yes or no اب alag جو تم کہہ رہے ہو تو اس میں یہ تو سب میں سیم ہی ہے اس کا مطلب ہے تمہارا دماغ یہ پڑھ پا رہا ہے کہ اس میں difference کس کی وجہ سے آ رہا ہے ان کی وجہ سے جن کے اوپر properties depend کرتی ہیں انہیں آپ functional groups کہتے ہیں اصل میں جب آپ alken پڑھتے ہیں تو double bond اس کا functional group ہے جو characteristic ہے alcohol پڑھتے ہیں تو اس کا OH functional group ہے carboxylic acid پڑھتے ہیں تو COOH ester پڑھتے ہیں تو COO یہ کیا ہیں سوہے functional groups ہیں is that clear رافیہ ولی سارا مناحل بات سمجھ آتی ہے شہیر تاہا نبیہ everybody else آج سارے online آگئے چلو بھئی انفیدیکل والے بچوں آپ لوگ پڑھتی ہے چلو تم لوگ participate کرو that is very good تم لوگ بھی کرو بیٹا شاہ اور آپ لوگ بھی کریں نا موہ میں کیا آلو بھسا کے بیٹی ہو فریہ پر آچھا بیٹا participation اور formula آتے اور this is something جیسے بچہ گھنٹی کرتا ہے ester کا formula دیا ہے آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ ester دو چیزوں سے ملکے بنتا ہے کون سا پارٹ الکول والا ہوتا ہے جو پارٹ او سے اٹیچ ہوتا ہے that is right from alcohol تو یہاں پر دو carbon کا alcohol جائے گا کیا آپ نے یہ پڑھا تھا پڑھا کون WWaben ڈیچ کو BER اب بتائی آپشن کہاں پر ہے یہ یہ بات سمجھتے ہو شہیان بھوشنا منزل سمجھتی ہو ایسا پروچ کلیر ہے سب کو بھائی it was pretty bad already learning کر لی تھی screen نہیں آ رہی گیا no sir and even you're lagging yes sir yes تو بیٹا یہ question سب کو سمجھ آیا why why we have take the answer b as a right answer is everybody clear on that ٹھیک ہے دیکھو ہم نے اپنی working پہلے complete کی ہے اپنی working کرو گے تو options میں sense بنے گا اگر تم تکے مارنے بیٹھ جاؤ گے تو غلط کرو گے تم نے ایسٹر دیکھ کر پہلے اپنا concept revise کیا اور پھر options پہ گئے ہو تین سوال ہو گئے دو اور کرائیں گے اور پھر دوسرے ٹاپک پہ چلتے اس کے بعد کہتا ہے question number seven دیکھئے بیٹا a sample of aqueous glucose aqueous glucose is fermented with yeast in the absence of بیٹا کیا چیز ہے جو fermentation سے بنتی ہے کیا چیز ہے fermentation سے بنتی ہے کون کون سی الکول بنتی ہے ایتھانول اس کا مطلب ہے اس نے کہا کہ a sample of aqueous glucose is fermented with yeast at 37 degree celsius in the absence of here the main organic product x کون سے پروڈک کی بار x کون ہے ایتھانول ہے نا بھئی x کون ہے ایتھانول is purified by fractional distillation x کون نے پیوریفائی کر کے الگ کر لیا اب کہتا ہے x is then oxidized ہاں بھئی ایتھانول کو oxidize کریں گے تو کیا بنے گا ایتھانول جب آپ کو باتا ہو تو everything will automatically be sent ایتھانول ایتھانول بنے گا ایتھانول اور یہ کیا ہے ایتھانول ایتھانول کلو مرے بچے کیا ہوا x is then oxidize by heating under reflux with acidified potassium کیا ہوگا carboxylic acid which carboxylic acid ethenoic acid تو اب اگر آپ option پہ جائیں b نہیں ہوگا c نہیں ہوگا d نہیں ہوگا کون سانسر ہو جائے گا بچوں a is everybody clear answer کیوں ہو جائے گا رافیہ why are you saying answer آپ کو x ایتھانول تھا اور x کو oxidize کیا carboxylic acid ہوگا یا ایسر ہوگا carboxylic acid ہوگا نا رافیہ any confusion clear اوکے اس کے بعد آ جاتے ہیں میں کہتا ہے compound t اب یہ دیکھئے compound t reacts with magnesium magnesium کیا ہوتا ہے metal reacts with aqua sodium hydroxide یہ کیا ہوتا ہے base and reacts with ethanol یعنی alcohol کون سا compound ہے جو metal سے بھی react کرتا ہے carboxylic acid آپ یاد کیجئے carboxylic acid is the only compound that reacts with metal metal کا base metal کا carbonate and alcohol سب سے react کرتا ہے سوال یہ کہتا ہے which group t does t contain t carboxylic group which one is the carboxylic group is it carboxylic no that's alcohol is it carboxylic no that's alkene is this carboxylic no that's ester okay and finally the right answer is c which is carboxylic group is that clear everybody online no please respond yes sir yes sir okay let's move to the next subtopic which compound tans کیسے بناتے فرمنٹیشن سے اور ہائیڈریشن آف ایلکین سے پھر ایلکوال کی پراپٹی میں اوکسیڈیشن تم نے پڑا تھا ایسا ہی کچھ تھا نا پھر ایلکوال کو کارباکزلک سے ریاک کرا کے ایسٹر بنا لیتے ہیں تو یہ ساری باتیں تم نے پڑی ہوئی ہیں آئیں ایلکوال سے بھی پانچ سار سوال دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ریسنٹ ایر کے قویشن ہیں سارے کوئی بزارہ پرانے پرانے نہیں ہے آگے دیکھیں ہائیڈرو کاربن کمپاؤنڈ کیوں ایزا مولیکلر فارمولا سی ایک ایچ وائی ایک ہائیڈرو کاربن ہے الکول نہیں ہوتا جب اس نے کہا ایک ہائیڈرو کاربن بڑا کر دیتا ہوں بیٹا میں ایک ہائیڈرو کاربن ہے جس کا فارمولا ہے سی ایکس ایچ وائی ٹھیک ہے نا اب اس کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں اب جب ہائیڈرو کاربن کا تو یا تو دو کیا کیا ہوگا بٹا بٹا بولو الکین do you agree with this online والے بچوں سمجھتے ہو online والے بچوں okay آگے چل دیں اب اس نے کچھ ہنٹ دی رہے q reacts with hydrogen to form a single product with a molecular formula cx hy plus two یہ تو آپ کو اس نے آسان کر دیا کہتا ہے کہ جب q react کرتا ہے ہائیڈوجن سے تو کیا ہوتا ہے cx hy میں h میں دو ایڈ ہو جاتا ہے کہ دو ایڈ ہونے والا کس کا فارمولا ہوتا ہے الکین کا اس کا مطلب ہے q جب ہائیڈوجن سے ریاک کرے گا تو کیا بنا لے گا الکین تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ q خود الکین نہیں ہے q کیا ہوگا کس کے اندر آپ نے reaction پڑھا ہے ھائیڈوجن کے ساتھ الکین میں آپ نے کہاں پڑھا ہے reaction with ھائیڈوجن الکین کے ساتھ اس کا مطلب آپ نے یہ establish کر لیا کہ q کیا ہے الکین ہے پھر سنو آگے بھی جا کے اور hint ملے گی لیکن یہاں تک کیسے establish ہوا کہ بھائی q ایک hydrocarbon تھا and when q was allowed to react with hydrogen a single product disform single product اب بنتا ہے addition میں اور اس product کا بھی formula میں دو hydrogen میں two add ہو گیا تھا تو two کب add ہوتا ہے جب double bond ٹوٹ کر hydrogen چلا جائے پھر کہتا ہے which statement about q is correct اب آپ نے یہاں تک کی information پر یہ establish کر لیا کہ یہ الکین کی بات سے ہو رہی ہے الکین q is should be الکین اب کہتا ہے correct statement بتائیے پہلا q does not burn in air کیا الکین بڑھ نہیں کرتا کیا الکین combustion نہیں کرتا بولو الکین combustion کرتا ہے یا نہیں کرتا بولو نا option by option جاؤ a b c d مت کھلو گے k b c نہیں چل رہا میں ہمیتاب بچن نہیں ہوں پہلے بھائی options کو evaluate کرو نا کہ a کیوں غلط ہوگا because we know کہ الکین undergo combustion الکین undergo combustion تو یہ کہہ رہا ہے correct statement show کریں تو q does not burn in air اچھا does not burn in air q تو burn کرتا ہے تو یہ statement کیا ہو گیا غلط ہو گیا next statement پہ جلتے ہیں q is a saturated hydrocarbon is it a saturated hydrocarbon no no it is unsaturated then q reacts with bromine to form a single product with the molecular formula c e x h y minus 1 b r اب یہ کیا scene ہے کیا یہ دیکھو اس میں یہ پہلا حصہ تو ٹھیک ہے ذرا دوسرے حصے کو آزماتے ہیں ایک imagination میں example دے دیتا ہوں مان لو الکین ہے c2h4 جب الکین bromine سے react کرتی ہے تو کیا product بناتی ہے c2h4 vr2 c2h4 vr2 یہ کیا کہنے ہیں بھائی صاحب کہ کیوں جب react کرے گا تو single product بنائے گا with a molecular formula of c x hy minus 1 یعنی ایک h کم ہوگا اس کی جگہ بھی آ رہے گا کیا یہ الکین کا pattern ہے زیادہ تر بچے c کو tick کر دیں گے کیوں کیونکہ بچہ تو رٹ کے جاتا ہے کہ الکین کس سے react کرتا ہے bromine water سے لیکن اس statement کا دوسرا حصہ وہ نہیں پڑے گا اسی لئے کہتا ہوں جلبازی مروا دیتی ہے دیکھو پھر سننا بچے اس کو سمجھ میں نہیں آیا سیکھا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو we know that الکین جو ہوتے ہیں first we need to establish یہ الکین کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو الکین ہوتے ہیں یہ bromine سے react کرتے ہیں we know that ٹھیک ہے آپ نے اتنا ہی پڑا اور tick کر دیا آگے اس نے کیا کہا کہ جو product بنے گا وہ بنے گا c x hy minus 1 یعنی h جتنے ہیں اس میں سے ایک h minus ہوگا اور اس کی جگہ ایک بھی آ رہے گا پہلے مجھے بتاؤ الکین جب bromine سے react کرے گا تو ایک بھی آ رہے گا دو بھی آ رہے گا تو یہ statement پہلے حصے تک تو ٹھیک تھی دوسرے حصے میں یہ statement بتاؤں غلط ہو گئی and that is why ہم اس کو بھی incorrect کہیں گے پھر کہتا ہے کیوں react with steam to form a single product with a molecular formula c x hy plus 2o کیا بنا لیا یہ alcohol نا کیا بنا لیا alcohol by q react with steam to form to form alcohol کیوں کیا کرتا ہے steam سے react کرتا ہے alcohol بنانے کے لیے کیسے اب اگر آپ کے ساتھ اس میں کیسے formula fit ہو رہا ہے دیکھو c2 h4 جب react کرتا ہے steam سے تو کیا بنتا ہے c2 h6o آپ دیکھیں یہ h اور یہ o h جب add ہوگا تو 2 h add ہو جائیں گے نا تو 2 h add ہوگے تو y plus 2 بن جائے گا بات سمجھے نہیں سمجھے پھر سن لو یہ تھوڑا different style میں دیا ہوا تھا but it was not difficult at all آپ کو جب پہلے hydrocarbon کی information دی گئی اس point پر سب سے پہلے certain ہونا ضروری تھا کہ آپ کیوں کیا ہے alkeen ہے once you establish کہ وہ alkeen ہے then your mind opens up کہ بھئی کون سے statement ٹھیک ہے کونسا غلط first two تو آپ نے آسانی سے غلط کر دیا second third اور fourth میں آپ پھرس جاؤگے کیونکہ third اور fourth کے اندر اس نے جو statement use کی ہیں وہ at first تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے لیکن اس کے second half میں جا کر آپ دیکھتے ہو کہ کچھ تو گڑھ بڑ ہے اور وہ گڑھ بڑ میں نے آپ کو سمجھائی کہ کیا ہے آپ کو example دے کے بتائی clear ہے بچوں سب کو yes sir sir can you repeat this big part piece پیٹا q کیا ہے alkeen ہے جب alkeen steam سے react کرتی ہے تو کیا form ہوتا ہے مجھے بتاؤ alkohol alkohol جب form ہوتا ہے تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لئے example دی کہ for example یہ alkeen ہے اس میں چار hydrogen جب اس میں steam add ہوتی ہے تو دیکھو ایک hydrogen اور یہ دوسرا hydrogen دونوں اسی میں add ہو جاتے ہیں double bond تو دو جو molecular formula بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے c2 h4 کی جگہ جب دو hydrogen add ہوں گے تو c2 h6 ہو جائے گا اور alkohol کا o آ جائے گا تو یہی چیز دیکھو یہاں پر یہ بول رہا ہے کیا بول رہا ہے کہ جب alkeen react کرے گا اس steam سے تو single product بنائے گا with a molecular formula cxhy plus 2 یعنی cxhy میں h کے نمبر میں 2 units کا addition ہو جائے گا اور 1 o آ جائے گا تو یہی چیز ہمیں نظر آرہی ہے ہاں پر yes or no yes sir thank you okay question number 2 بیٹا سب سارے questions کو go through کرنا ہے question number 2 which structural formula represents alcohol آپ دیکھو identification بہت آتی ہے کون سا formula alcohol represent کر رہا ہے کیا یہ alcohol ہے بولو بھائی کیا یہ alcohol ہے کیا یہ alcohol ہے نہیں لیکن کیا یہ alcohol ہے yes زیادہ ہوتی ہے اور ethanol کو اگر ہم کمبس کریں گے تو کیا بنے گا carbon will oxidize to carbon dioxide and hydrogen will oxidize to water اب دیکھتے ہیں آپ کو کیا اس نے بول دیا کہ ethanol is produced by fermentation یہ آپ کو پتا تھا اور اس نے کہا ethanol is also used as a fuel اب کہتا ہے which statement number 1 sugarcane is non-renewable یعنی finite resource بتائیے بھائی کیا sugarcane ایک finite resource ہے یا infinite resource finite finite ہے کیسے decide کر رہے finite what do we mean by finite limited हम دوبارہ نہیں ہو گا سکتے renewable نہیں ہے اگر آپ زمین میں سے metal نکال رہے ہو وہ نکالتے نکالتے ختم ہو گیا اب زمین سے مزید نہیں آسکتا وہ ہوا finite لیکن میرے بھائی جو plant ہیں وہ infinite resource ہوتے ہیں plants جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کا ختم ہوا decompose ہوا نیا ہوگا دیا اکتا ہی چلا جائے گا وہ تو آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اس کو کتنا سو کر رہے ہو تو یاد رکھئے plant تو ایک finite اسی لئے تو شکر کے اندر ہم جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں جو مشین دیکھ رہے ہیں وہ تین طرح کے فیول پر چلے گی ایتھنال پر ہائیڈروجن پر اور الیکٹرک پر تین طرح کی جتنے بھی انجن مارکیٹ میں چاہے وہ گاڑی کا ہو یا انڈسٹری کا انجن ہو یہ تین ہی طرح کی فیول کو استعمال کرے گا ایتھنال کو الیکٹرک پاور کو یا ہائیڈروجن کو ایتھنال کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایتھنال ایک بائیو گریم ہوتا بائیو گریم کا مطلب جب ایتھنال کمبس ہوتا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ اور واتر تو کاربن ایتھنال کی فلیمی بلیٹی زیادہ ہوتی ہے کاربن منوکسائیڈ نہیں ریلیٹیب سیفر فیول کمپیر پیٹرول اور ڈیزل خیر تو میں ابھی سب ایکسپین یہ کر رہا تھا سوہیب آپ بھی کہہ رہے تھے فائنائٹ ہے کیسے فائنائٹ ہے بھائی شگر کین کو یا کسی بھی اور پوڑے کو دوبارہ لیکن اگر ہم درخت کو کاٹ کر جلائیں فور الیکٹرسیٹی تو وہ بھی تو infinite ہو جائیں گے نا تیکن دیکھو فائنائٹ اور رینیوبل اور نیو نون رینیوبل ریسورس کا آپ سمجھ دو پہلے سمجھ کیا ہے کہ جو ریسورس آپ دوبارہ اپنے لیے آویلیبل نہیں کر سکتے وہ ہے نون رینیوبل اور جو ریسورس آپ اپنے لیے دوبارہ آویلیبل کر سکتے ہیں جیسے سن سے مسلسل انرجی آرہی تو سن انرجی is رینیوبل سورس آف انرجی ٹھیک ہے ان فائنائٹ سورس آف انرجی لیکن جیسے کہ جو آپ میٹل سٹونز نکال رہے ہیں یا پیٹرول کروڈ آئل نکال رہے ہیں آل دیز آر فائنائٹ ریسورس آگر آپ نے کار دیا آگر نہیں بھی کار رہے تب بھی خود سے ہوگے گا وہ تو آپ نہیں گانا پڑے گا جب آپ گاؤ گے گا جیسے گے گا نا بھائی لیونگ آرگانیزم جو ہیں لیونگ آرگانیزم میکرو آرگانیزم 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 سمجھ آتی ہے بھائی سویپ صاحب جی چلو تو پہلے کیا کیا اس نے شگر کین is a non renewable یعنی finite resource تو یاد ہے کہ شگر کین نہیں کوئی بھی کوئی بھی پلانٹ فائنائٹ نہیں سارے infinite resource ہیں لیکن اگر آپ کو confusion ہوتی ہے تو میں نے آپ سمجھانے کے لئے بتایا کہ بھائی کوئی پلانٹ خود سے تو اکتا ہی نہیں کوئی انسان خود سے تو پیدا ہوتا ہی نہیں تو definitely آپ کے input سے ہوگا but availability تو کی جا سکتی ہے جب